اسلام علیکم آج ہم دیجٹل مارکٹنگ مکمل کورس کے حوالے سے چھٹا لیکچر دیکھیں گے آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ ایک کامرس ویب سائٹ جو ہم بنا رہے ہیں اس کے ہیڈر کا بیک گراؤنڈ کلر کیسے تبدیل کیا جاتا ہے اور مینیو کیسے بنائے جاتا ہے وہ بھی ہم بنائیں گے اور اسے کے ساتھ بلاگ پوسٹ کیسے لکھتے ہیں وہ سارا طریقہ کار ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم ہیڈر کا بیک گراؤنڈ کلر کیسے تبدیل کریں اگر میں آپ کو ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں لے کر جاؤں تو یہاں پر آپ اگر میں سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ دکھاؤں کہ اس وقت وہ کیسے دکھائی دے رہی ہے تو وہ کچھ اس طرح دکھائی دے رہی ہے یہ جو سب سے اوپر ہے اس کو ہیڈر کہتے ہیں اب دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ کلر ہمیں تبدیل کرنا پڑی گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا لوگو یہاں پر دیکھیں کہ واضح نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بیک گراؤنڈ کلر ہے ہیڈر کا وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ میرے لوگو کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا تو چلیں یہ کیسے تبدیل کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں آ گیا اب میں کروں گا یہ کہ یہاں پر دیکھیں اپیرنس کا آپشن ہے اس پر میں جاؤں گا اور یہاں پر کسٹمائز کا آپشن ہے اس پر میں کلک کر دوں گا اب دیکھیں یہاں پر آپ کو بہت سے آپشنز ٹیکنکوں مل رہی ہیں لیکن میں ہیڈر کے آپشن پر کلک کروں گا اب دیکھیں یہاں پر میں مین ہیڈر پر کلک کروں گا اب دیکھیں یہاں پر میں سٹائل پر کلک کروں گا اب دیکھیں یہاں پر آپشن آ رہا ہے بیک گراؤنڈ کلر کا تو میں اس کلر پر کلک کر دوں گا اب میں یہاں سے جس کلر کا انتحاب کروں گا وہ یہاں پر آ جائے گا تو آپ بھی اپنے حساب سے رکھیں گے جو آپ کے لوگوں کے ساتھ فٹ بیٹھتا ہے تو میں اس کو ذرا دیکھ لیتا ہوں مجھے یہ کلر کافی بہتر لگ رہا ہے آپ بھی اپنے حساب سے جو آپ کو بہتر کلر لگے آپ اس کا انتحاب کریں گے اب یہاں پر آپ کو پبلش کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے ہم اس پر کلک کر دیں گے اب دیکھیں یہ کلر یہاں پر تبدیل ہو چکا ہے اگر میں یہاں ویب سائٹ پر آؤں اور اس کو ریفرش کروں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ہیڈر کا بیک گرون کلر تبدیل کر لیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ مینیو کیسے بنایا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی ویب سائٹ پر چلتے ہیں ہماری ویب سائٹ ابھی کیسے دکھائی دے رہی ہے تو دیکھیں یہاں پر سب سے ٹاپ پر آپ کو کوئی مینیو نہیں دکھائی دے رہا ہوم بیٹن بھی نہیں دکھائی دے رہا بلاگ بھی نہیں دکھائی دے رہا اور اسی طرح مینیو دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے مین مینیو جو کہ ٹاپ پر نظر آتا ہے ایک ہوتا ہے فوٹر مینیو جو کہ سب سے نیچے یہاں پر دکھائی دیتا ہے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ہم اس کو اب دیکھیں گے کہ کیسے ہم یہاں پر وہ مینیو لائیں اس کے لیے ہم دوبارہ اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ پر آ جاتے ہیں جیسے میں کروں آپ بھی ویسے کیجئے گا سب سے پہلے یہاں پر آپ کو اپیننس کا آپشن دکھائی دے رہا ہے آپ نے یہاں پر منیوز پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ نے سلیکٹ آ منیو ٹو ایڈٹ پر کلک کرنا ہے اس جگہ اور یہاں پر آپ نے منیو وان پرائیمری منیو کا انتہاب کرنا ہے اور سلیکٹ پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر جو جو میں کر رہا ہوں ویسے ہی آپ نے بھی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ویو آل پر کلک کر دینا ہے اگر یہاں پر کچھ آپ کو منیو دکھائی دے رہا ہو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ریموو کا آپشن آپ کو یہاں دکھائی دے گا آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں آپ نے ویو آل پر کلک کرنا ہے یہاں پر جو جو آپشن کا میں انتہاب کروں آپ نے بھی وہی کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ہوم کے بٹن پر یعنی کہ ٹک کا نشان لگا لینا ہے اور اس کے بعد بلاگ پر بھی اور اسی کے ساتھ مائی اکاؤنٹ اور شاپ ان چار چیزوں کو آپ نے یعنی کہ ٹک لگا لینا ہے یہ کرنے کے بعد ایڈ ٹو مینیو پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہ جہاں پر آگئے لیکن یہ جو مائی اکاؤنٹ ہے اس کو میں یہاں سے اٹھا کر اس سے نیچے لے جاتا ہوں یہاں پر اور یہاں پر نیچے آتا ہوں یہاں پر دیکھیں پرائیمری مینیو کا آپشن پر ٹک لگا ہوا ہے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے اگر نہیں لگا ہوا تو آپ نے اس کو ٹک لازمی لگانا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے سیو مینیو پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر کچھ یعنی کے ڈبل پیجز ہیں میں ان کو ہٹا لیتا ہوں سب سے پہلے اس کو میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کو بھی یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں اس کو بھی میں یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہ چار آگے اب میں دوبارہ یہاں پر دیکھیں پرائیمری مینیو پر ٹک لگا ہوا ہے اور سیو مینیو پر کلک کرتا ہوں اب دیکھیں یہ سب کچھ ہو چکا ہے اب میں واپس اپنی ویب سائٹ پر آتا ہوں یہاں پر اس کو ریفریش کرتا ہوں اب دیکھیں آپ کو یہاں پر مین مینیو دکھائی دے رہا ہے ہوم بلاک شاپ اور مائی اکاؤنٹ یعنی کہ اگر کوئی آپ کے ویب سائٹ پر آتا ہے چیز خریدنے تو وہ سب سے پہلے اکاؤنٹ بھی تو بنائے گا تو اس حوالے سے ہے یہ اب دیکھیں اس کو آپ یہاں سے ان کے نام تبدیل کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی یہی پر آپ نے آنا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں مائی اکاؤنٹ تو یہاں پر میں کلک کیا اور یہاں پر دیکھیں تو ایک کو میں یہاں پر کیپیٹل کر دیتا ہوں اور کرنے کے بعد دوبارہ سیو مینیو پر کلک کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر میں واپس آیا اور ریفریش کیا تو وہ ہو چکا ہے اب دیکھیں اگر میں یہاں پر نیچے آؤں اس جگہ ہم نے مزید فوٹر مینیو ایڈ کرنے ہے اس کے لیے واپس میں یہاں پر آیا دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے select a menu to edit پر کلک کرنا ہے اور فوٹر 1 پر کلک کرنا ہے اور select پر کلک کر دینا ہے لیکن یہاں پر دیکھیں یہ سب کرنے سے پہلے آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے کیونکہ ہمیں جن پیجز کی ضرورت ہے وہ ابھی پبلش نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ دیکھیں یہاں پر یہ پیجز کا آپشن ہے آپ نے یہاں پر آنا ہے all پیجز یہاں پر right کلک کر کر اوپن لنک ان نیو ٹیپ پر کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کو پرائیسی کے حوالے سے بھی ایک پیج دیکھنے کو مل رہا ہے اور ری فانڈ کے حوالے سے بھی یہ کیا ہے ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن ابھی آپ نے قویق ایڈیٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر دیکھیں سٹیٹس ڈرافٹ ہے آپ نے اس کو پبلش پر کلک کرنا ہے اور اپ ڈیٹ کر لینا ہے اسی طرح آپ نے ری فانڈ والے پیج پر بھی کوک ایڈیٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سٹیٹس میں ڈرافٹ کی جگہ پبلش کا انتہاب کرنا ہے اور اپ ڈیٹ پر کلک کر دینا ہے آپ نے بس یہی کرنا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ دوبارہ مینیوز میں آئیں یہاں پر یہاں پر دیکھیں آپ ان پیجز کو آپ نے ان کو ڈلیٹ کر دینا ہے سب سے پہلے میں یہاں سے ان کو ریموو کرتا ہوں اچھا اب یہاں پر دیکھیں یہ سب ریموو ہو چکے ہیں اب میں ویو آل پر کلک کرتا ہوں جو میں نے ابھی پیجز پبلش کیے ہیں ان کا انتہاب کروں گا مجھے یہاں پر ریفریش کرنا پڑے گا ایک دفعہ میں واپس آیا یہی پر اس کو میں دوبارہ ریموو کرتا ہوں اور یہاں پر میں ویو آل پر کلک کروں گا اور یہاں پر میں دیکھیں پرائیو سیک والے جو پیج ہے جس کو میں نے پبلش کیا اس پر ٹک لگا دوں گا اور اسی کے ساتھ ریفنڈ والے پیج پر بھی ٹک لگا دوں گا ان دونوں کو ٹک کرنے کے بعد ایڈ مینیو پر کلک کروں گا اب دیکھیں یہاں پر یہ ایڈ ہو چکی ہیں اب میں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اس میں سے ان دونوں میں سے کسی پر بھی ٹک نہیں لگانا اور سیو مینیو پر کلک کر دینا ہے دیکھیں آپ نے بھی یہاں تک اسی طرح کرنا ہے اس کے بعد اگر میں واپس اپنی ویب سائٹ یہاں سے دکھا سکوں تو یہاں پر آ گیا ہمارا مینیو اور سب سے اگر نیچے فوٹر پر دیکھیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر اگر آپ کا فوٹر مینیو آ گیا ہو جو کہ ہم نے یہاں پر اس کا انتحاب کیا یہ دو پیجز تو آپ نے یہاں پر رک جانا ہے میرا یہاں پر نہیں آیا تو میرا جو مسئلہ ہے میں اس کو ذرا یہاں سے دیکھتا ہوں اگر آپ کا بھی یہ مینیو یہاں پر نہ آئے تو آپ نے بھی پھر اگلا سٹیپ کو فالو کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں تو میں یہاں پر آیا دیکھیں یہاں پر کسٹمائز کا آپشن ہے اپیننس میں کسٹمائز کا میں اس پر کلک کرتا ہوں اس کو کلک کرنے کے بعد میں فوٹر پر کلک کروں گا فوٹر ویجٹس پر کلک کروں گا اور یہاں پر نیچے آوں گا یہاں پر دیکھیں ویجٹ ایریا ٹو پر کلک کروں گا اب دیکھیں یہاں پر میں آ گیا اگر میں آپ کو یہاں پر دکھا سکوں تو یہاں سے میں فوٹر ون کا انتحاب کروں گا تو دیکھیں یہاں پر یہ مینیو آ گیا میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں اور اسی طرح فوٹر 3 پر آتا ہوں اور اس کو بھی یہاں سے فوٹر ون پر لے جاتا ہوں اور پبلش کر دیتا ہوں تو اس طرح آپ نے یہاں پر اس طرح مینیو ایڈ کرنا ہے اب دیکھیں ہمارا مین مینیو بھی آ گیا اور فوٹر مینیو بھی آ گیا اب ہم بات کرتے ہیں بلاک پوسٹ کی یہ بلاک پوسٹ ہوتا کیا ہے میں واپس اپنے ورڈ پریس دیش بورڈ میں آتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے پوسٹس کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے میں آل پوسٹس پر کلک کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر مجھے دو پوسٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں اگر میں یہاں پر اپنی ویب سائٹ پر آؤں اور بلاک پر کلک کروں اور یہاں پر دیکھیں مجھے یہ دو بلاک پوسٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح ٹائٹل ہے اور پیڑا گراف میں کچھ لکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ اگر میں نیچے آتا ہوں اور یہاں پر کمرس کرنے کے لیے ایک باکس بنا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں بلاک پوسٹ اب ہم ایک کمرس کے حوالے سے ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کچھ پوسٹس وغیرہ بھی اپلوڈ کر سکیں اس ویب سائٹ پر تاکہ ہم اپنی چیزوں کو پروموٹ بھی کر سکیں اس کے ذریعے سے تو اس کے لیے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے پوسٹس کو لکھنا ہے اب دیکھیں فیل حال ہمیں ان دو پوسٹس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں ان کو یہاں سے تھریش کر دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں سے ریموڈ ہو گئی اگر میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر بلاگ پر کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں یہاں پر کوئی پوسٹ اس وقت نہیں دکھائی دے رہی ہے اب ہم نے بلاگ پوسٹس کو تو سمجھ لیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی بلاگ پوسٹس کیسے کریٹ کریں گے تو میں واپس اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں آیا دیکھیں یہاں پر دوبارہ میں پوسٹس میں آل پوسٹس پر گیا اور یہاں پر دیکھیں ایڈ نیو کا آپشن مجھے دیکھنے کو مل رہا ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں اب دیکھیں میں اس طرح کے ڈیش بورڈ میں آ گیا یہاں سے میں اس کو کلوز ڈائلاک پر کلک کرتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر آپ کو بشمار آپشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں ہم اپنی بلاگ پوسٹس لکھنے سے پہلے ان تمام آپشنز کو ایک بار دیکھ لیں گے تاکہ ہمیں آسانی ہو سمجھنے میں تو سب سے پہلے ٹائٹل ہے یہاں پر رکیناً کچھ ٹائٹل ہوگا کسی بھی بلاگ پوسٹس کا کچھ ٹائٹل ہوتا ہے یہاں پر ایک بلاگ میں نے اپن کیا ہے آپ دیکھیں یہ اس کا ٹائٹل ہے تو اس کو ہم یہاں سے کپی کرتے ہیں اور یہاں پر ڈال دیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے اب دیکھیں یہاں پر میں نے ٹائٹل ڈال دیا اب دیکھیں یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو فیچرڈ ایمیج کہتے ہیں یہاں پر ہم اگر یہاں پر آئیں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر ہمیں پیراگراف کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر ہم کچھ لکھ سکتے ہیں لیکن فیچرڈ ایمیج ہم یہاں پر نہیں ڈالتے اس کو ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھیں ٹائٹل پر کلک کیا تو ہمیں ٹائٹل کے حوالے سے آپشن دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر ایک آپشن ہے فیچرڈ ایمیج کا ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنی ایک امیج اپلوڈ کرتے ہیں ہمارے کمپیوٹر میں اگر ہو تو وہاں سے کر سکتے ہیں یا پھر میڈیا لائبریری سے تو میں اپنے کمپیوٹر سے ایک تصویر کو اپلوڈ کرتا ہوں دیکھ اسی کو میں بھی کر دیتا ہوں میں نے سیٹ فیچرڈ امیج پر کلک کیا اور اس طرح یہاں پر دیکھیں فیچرڈ امیج آگئی اب دیکھیں یہاں پر اگر میں پری ویو پر کلک کروں اور پری ویو این نیو ٹائپ پر کلک کروں تو میرا بلاگ کچھ اس طرح دکھائی دے رہا ہے یہ ٹائٹل آ گیا اور یہ فیچرڈ ایمیج آ گئی اس کے بعد اگر میں یہاں پر دیکھوں تو یہاں پر کچھ ہی یعنی کہ پیراگراف ہے میں اس کو کپی کرتا ہوں یہاں سے اور واپس یہاں پر آیا یہاں پر پیراگراف کو میں پیسٹ کر دوں گا اب دیکھیں یہ پیراگراف میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا اب میں دوبارہ پری ویو پر کلک کروں گا اور پری ویو این نیو ٹائپ پر کلک کر دوں گا اب دیکھیں ہمارا یہاں پر دیکھیں کچھ پیراگراف دکھائی دے رہا ہے میں واپس یہاں پر آیا اور یہاں پر دیکھیں اگر میں انٹر دباتا ہوں تو ایک اور بلاگ شروع ہو جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور بلاگ نہ بنیں یعنی کہ ایک اور بلاگ سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک پیراگراف یہاں پر انڈ ہو جاتا ہے پھر نیا پیرگراف شروع ہوتا ہے اگر ہم اس پلاس پر کلک کریں تو یہاں پر یہ بائی ڈیپالٹ پیرگراف ہوتا ہے لیکن ہم ایمیج بھی ڈال سکتے ہیں ہیڈنگ بھی اب میں چاہتا ہوں کچھ ہیڈنگ ڈال دوں تو میں ہیڈنگ پر کلک کروں گا اور واپس یہاں پر یہاں سے دیکھیں یہ ہیڈنگ ہے اس کو میں یہاں سے کافی کرتا ہوں اور واپس یہاں پر آیا ہیڈنگ ڈال دیں اب دیکھیں ہیڈنگ چھے طرح کی ہوتی ہے اگر میں یہاں پر دکھا سکوں ایچ وان ایچ ٹو ایچ تھری اس طرح ایچ سکس تھا یہ ایچ وان ہے وہ کافی بڑی ہوتی ہے ایچ ٹو اس سے چھوٹی اس سے چھوٹی اس طرح میں ایچ فائف پر رکھتا ہوں کیونکہ یہ بھی مجھے ایچ فائف ہی لگ رہی ہے تو میں دوبارہ پری ویو پر کلک کروں گا یہاں سے اور پری ویو این نیو ٹیپ پر کلک کر دوں گا اب دیکھیں یہاں پر ہمارا ٹیکس آ گیا یہاں پر ہماری ہیڈنگ آ گئی اب اسی طرح اگر میں مزید دیکھوں یہاں پر دیکھیں ایک تصویر ہے میں اسی طرح یہاں پر دیکھیں انٹر دبایا مزید ایک بلاک کریئٹ ہوا یہاں پر دیکھیں اس بلاک میں میں ایمیج پر کلک کرتا ہوں اگر میں یہاں پر اگر بڑاوز آل پر کلک کروں تو یہاں مجھے بیشمار آپشنز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں میں کچھ بھی یہاں پر ڈال سکتا ہوں لیکن ابھی مجھے ایک ایمیج کی ضرورت ہے تو میں یہاں پر دیکھیں ایمیج پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر یہ ایمیج کے حوالے سے آ گیا میں اس پر اپلوٹ پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے ایک ایمیج کا انتحاب کر لیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر مجھے ایمیج کا سائز بڑا یا چھوٹا کرنے کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں سے میں اس کا سائز ایجیسٹ کر سکتا ہوں اسی کے حوالے سے آپ دیکھیں یہاں پر میں دوبارہ پریویو پر کلک کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے ہمارا یہ ٹائٹل ہو گیا پیچر ایمیج آگئی اس کے بعد کچھ پیراگراف آگیا اس کے بعد ہیڈنگ پھر ایک ایمیج آگئی اس طرح آپ نے یہ سارا بلاگ لکھنا ہوتا ہے اب میں واپس آؤں تو یہاں پر آپ کو میں اگر دکھاؤں تو آپ یہ تو سمجھ گئے کہ بلاگ کیسے لکھنا ہے لیکن ان تمام آپشنز کا کیا مطلب ہے ان کو ذرا ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس پر میں کلک کروں گا اور واپس میں اپنے ڈیش بورڈ میں چلا جاؤں گا اس کے بعد یہ آپشن آپ جانتے ہیں اگر کچھ بھی آپ یہاں پر انسٹ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ آپشن دیکھنے کو ملتا ہے ٹولز نام سے مارک ہے یعنی کہ اس وقت میں اس کو استعمال کر رہا ہوں لیکن سیلیکٹ پر آپ کلک کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایڈٹ نہیں ہوگا لیکن سیلیکٹ ہوگا تو دیکھیں یہ بھی سیلیکٹ ہوا یہ بھی سیلیکٹ ہوا اگر میں کسی کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں میں اس کو سیلیکٹ کیا اور ڈیلیٹ کا کیپ پریس کر دیا اور یہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو گیا میں دوبارہ لانے کے لیے اس انڈو پر کلک کروں گا دیکھیں یہ واپس آ گیا اب دیکھیں یہاں پر ہم دوبارہ ایڈٹ پر رکھتے ہیں ان دو آپشنز کا بھی آپ کو مطلب سمجھ آ گئی دیکھیں اگر آپ سے کچھ چیز غلطی سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ اس کو انڈو کر سکتے ہیں یعنی کہ واپس اس کو لا سکتے ہیں اور ریڈو سے مراد ہے کہ دوبارہ آپ آگے چلے جائیں دیکھیں یہاں پر میں نے کی بورڈ کا ڈیلیٹ بٹن دبا کر اس کو ڈیلیٹ کیا تھا تو وہ ڈیلیٹ ہو گیا اب میں چاہتا ہوں وہ واپس آ جائے گلتی سے ڈیلیٹ کا بٹن دب گیا تھا تو میں انڈو کروں گا وہ واپس آ جائے گا اسی کے ساتھ آپ کو ڈیٹیلز کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے اس میں دیکھیں ڈیٹیلز ہیں کہ ہم ایک سو پچتر کریکٹرز کا استعمال کر چکے ہیں چوبیس الفاظ کا ایک ہیڈنگ ہے تین بلاکس ہیں اور ایک پیرا گراف ہے اگر آپ نے سوچ رکھا ہے کہ آپ ہر روز پانسو الفاظ کا ایک بلاک پوسٹ لکھیں گے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے الفاظ ہوئے ہیں جب پانسو ہو اور آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو یہاں آؤٹلائن دیکھنے کو ملتی ہیں یہ تو ہو گیا ٹائٹل یہ آپ نے ہیڈنگ دیتی ہے ایچ فائف یعنی کہ ہیڈنگ فائف آپ دیکھیں اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور آپشنز ہیں وہ ہے لسٹ ویو آپ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہم کو پیرا گراف دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے بعد ہیڈنگ ہے اس کے بعد ایک ایمیج ہے آپ یہاں سے دیکھیں ان ترتیب کو تبدیل کر سکتے ہیں اگر آپ نے بہت بڑی پوسٹ کوئی بنا رکھی ہے اور آپ چاہتے ہیں ترتیب درست کر لو تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں میں دیکھیں اس کو اٹھا کر ایمیج کو پیرا گراف اور ہیڈنگ کے درمیان لے گیا آپ دیکھیں اوپر پیرا گراف نیچے ایمیج اور سب سے نیچے ہیڈنگ آگئی تو یہاں سے آپ ترتیب بغیرہ کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈیٹ ویٹ ایلیمنٹر کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جس کو ہم اپنا مین پیج جب کریٹ کریں گے تب ہم دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں سیف ڈرافٹ کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سیف ڈرافٹ سے مراد ہے اگر آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں آپ پوسٹ کو لکھ رہے تھے آپ وہاں سے چھوڑ کر جائیں گے تو ذات سے بات ہے کیک آپ کے کمپیٹر کا بند ہونے کا حدشہ ہوتا ہے اور وہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہونے کا بھی حدشہ رہتا ہے تو آپ سیف ڈرافٹ پر کلک کر دیں گے یہ پوسٹ سیف ہو جائے گی جب آپ واپس آئیں گے تو آپ وہیں سے اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ اس کو چھوڑ کر گئے ہیں اس کے بعد آپ کو پری ویو کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ کو ٹیبلٹ اور اسی کے ساتھ موبائل اور اسی کے ساتھ پری ویو ان نیو ٹیپ کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ پری ویو ان نیو ٹیپ پر کلک کریں تو یہ آپ کو اس طرح دکھائی دے گا اگر ہم واپس آئیں یہاں پر دیکھیں تو اس کے بعد ہمیں پبلش کا آپشن ملتا ہے ہم اگر اس کو پبلش کر دیتے ہیں تو یہاں سے وہ پبلش ہو جائے گا میں اگر اس کو دوبارہ دیکس تاب پر رکھتا ہوں اور یہاں پر پبلش کے آپچن پر کلک کرتا ہوں تو یہ پبلش ہو جائے گا لیکن ابھی میں کچھ آپچنز مزید آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو سیٹنگ کا آپچن دیکھنے کو ملتا ہے ہم نے سیٹنگ کے آپچن پر کلک کیا تو یہ سیٹنگ آگئی دیکھیں جو بھی چیز یہاں پر سیلیکٹ ہوگی یہ سیٹنگ اسی کے حوالے سے آپچنز دکھائے گی اگر میں یہاں پر ٹائٹل پر کلک کرتا ہوں تو دیکھیں یہ آپچنز تبدیل ہو گئے تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ٹائٹل میں ہمیں آپچنز کون سے دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے پہلے سٹیٹرس اینڈ ویزیبیلٹی اس میں دیکھیں ویزیبیلٹی پبلک ہے کہ کون لوگ یہ پوسٹ پبلش ہونے کے بعد دیکھ سکیں ایک تو ہے پبلک یعنی کہ کوئی بھی بندہ انٹرنیٹ پر یہ پوسٹ ہماری دیکھ سکیں جب ہم اس کو پبلش کریں ایک ہے پرائیویٹ کہ جب ہم پبلش کریں تو صرف ایڈمنز ہی دیکھ سکیں ایک ہے پاسورڈ پروٹیکٹر کہ ہم پاسورڈ رکھ دیتے ہیں جس کے پاس پاسورڈ ہوگا وہی دیکھے گا تو ہم اس کو خمیشہ پبلک ہی رکھتے ہیں اچھا اس کے بعد دیکھیں پبلش پبلش کے بعد ہے امیڈیٹلی اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پبلش کریں تو کیا ہو ہم کہتے ہیں فیل فورڈ وہ ہماری پوسٹ پبلش ہو جائے لیکن اگر آپ کو تریخ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ انیس تریخ کو پبلش ہو تو یہاں پر ہم آپ وہ تریخ بھی رکھ سکتے ہیں وگرنا آپ اس کو امیڈیٹلی پر ہی سیٹ رکھیں گے اب دیکھیں پوسٹ فارمیٹ آپ خمیشہ سٹینڈر ہی رکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر آپ کو دو آپشنز دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ہے سٹک تو در ٹاپ آفتہ بلاک کہ خمیشہ یہ جو پوسٹ ہے آپ کی یہ بلاک میں خمیشہ ٹاپ پر نظر آئے لیکن ہم اس کو چیک نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم ظاہر سے بات ہے ڈیلی کے بیسز پر اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ سے ڈالتے ہیں تو ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بڑانی پوسٹ ہماری ویب سائٹ پر خمیشہ چکی رہے ٹاپ پر تو ہم کہتے ہیں جو نہیں ہے وہ ہی ٹاپ پر رہے اس کے بعد دیکھیں پینڈنگ ریویو اگر آپ اس پر چیک مارک کر دیں گے تو یہ پبلش کے بجائے یعنی کہ سیو رہے گی جب تک کوئی دوسرا ایڈمن آئے گا اگر آپ کی ویب سائٹ کو دو ایڈمن مینج کر رہے ہیں تو کوئی دوسرا آئے گا وہ آپ کی پوسٹ دیکھ کر پبلش کرے گا اسی کے ساتھ دیکھیں تو یہاں پر ٹمپلیٹ اس کو بھی ہم ڈیفالٹ ہی رکھیں گے ریویجن دیکھیں جتنی دفعہ آپ تبدیلی کرتے ہیں وہ ریویجن آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے بعد دیکھیں پرما لنک پرما لنک سے مراج یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں اگر آپ تو کوئی بھی پوسٹ ہے اس کا کچھ نہ کچھ لنک ہوتا ہے تو وہ لنک یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو اس یو آر ایل سلک کا میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا بلکل یہ ویسے ہی ہے آپ دیکھیں اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اس کو تبدیل کر سکتے ہیں ہم نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے ٹائٹل کے ساتھ کہ جو ہمارا ٹائٹل ہو ویسے ہی تم جو آر ایل بنا دو لیکن اس کو آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کٹیگریز ہیں اس کو ہم ان کٹیگریز ہی رہنے دیتے ہیں مطلب کہ ہم بلک اس کٹیگریز کے حوالے سے بنا رہے ہیں ہم مختلف کٹیگریز بنا سکتے ہیں اگر ہم بنانا چاہیں لیکن ہم اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں اب دیکھیں ٹیکس ٹیکس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ یہاں پر کچھ ٹیکس ڈال دیتے ہیں اپنی پوسٹ پر ان ٹیکس پر کوئی بھی بندہ کلک کرتا ہے تو جس جس پوسٹ میں وہ ٹیکس آپ نے استعمال کیا ہے وہ تمام پوسٹ سے سامنے آ جاتے ہیں عموماً ہم کوئی بھی ٹیکس یہاں پر نہیں دیتے اس کے بعد دیکھیں فیچرٹ یمیجو کہ آپ دیکھ چکے ہیں اس کے بعد دیکھیں اکسرپڈ اب دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر آپ اس کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور اس جگہ ڈال دیتا ہوں یہ آپشنل ہے ہم نے اگر اس کو یہاں ڈال دیا تو کوئی بھی میرے اگر میں یہاں پر اسی کا دکھا سکوں اب دیکھیں یہاں پر یہ بھی ایک بلاک پوسٹ ہے یہ بھی یہاں پر دیکھیں یہ فیچرڈ ایمیج ہے یہ ٹائٹل ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ ٹیکس یہ ٹیکس ہے ایکسرپٹ اب دیکھیں یہاں پر ایکسرپٹ میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں سے کاپی کر کے اب دیکھیں دسکرشن اس میں آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے کہ یہ دونوں آپشنز چیک مارک ہی ہیں کیونکہ آپ سب کو کمٹس کرنے کی اجازت دیتے ہیں کوئی بھی بندہ آئے وہ آپ کی پوسٹ پر کمٹس کر سکے اس کے بعد یہ تو ہیرد خماری تھیم کے حوالے سے ہے تو یہاں پر آپ نے یہ تمام آپشنز دیکھ لی اگر ہم یہاں بلاگ کے حوالے سے آپشن دیکھیں تو یہاں پر ٹیکس اور بیکڈراؤنڈ کلر کے حوالے سے ہے اور اسی طرح یہاں پر ایمیج کے حوالے سے جو کہ ہم بعد میں اگٹھا دیکھیں گے تو اب میں یہاں پر اس کو پبلش پر کلک کرتا ہوں اور پبلش کر دیتا ہوں اب دیکھیں میں اپنے اگر ویب سائٹ پر آؤں یہاں پر اور یہاں پر بلاگ پر کلک کروں تو دیکھیں یہاں پر مجھے ٹائٹل دکھائی دیا فیچر ایمیج آگئی اور یہاں پر دیکھیں کچھ ٹیکس دکھائی دے رہا ہے جو کہ ایکسرپٹ سے آیا ہے اور وہ ورڈ پریس نے خود اٹھایا ہے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو یہ میری پوسٹ اوپن ہو گئی اس طرح آپ ایک اچھی بلاگ پوسٹ بنا سکتے ہیں تو آج کی لیکچر کا یہاں پر احتیام کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں ملتے ہیں